اللہ تعالیٰ دی اپنے بندیاں تے رحمت ہے کہ انہیں ہر بیماری دی دوارک کی ہے اور سب تو زیادہ نفع دین علیہ دواماں چون اور علاجان چون شریح دام ہے قرآن و سنت تو ثابت دواماں دے ذریعے اور سب تو وڈا چڑھا دام ہے قرآن دین آل ہے پس وہ شفاہ ہے اور فیدہ مند ہے روحانی اور جسمانی امراض دے واسطے اللہ تعالیٰ دا فرمان ہے کہ اسی قرآن چون اتاری ہے شفاہ اور رحمت مومنہ واسطے اور ظلمنہ اندہ نقصان ہی ہوئے گا اور اندے جو ہے گئے کہ فاتحہ دے ذریعے دم کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے جس کسی آدمی انہوں کو چیز نے کٹ لیا تے ابو سعید حضری رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سورہ فاتحہ دے نال انہوں دم کیتا تے وہ ٹھیک ہو گیا تے نبی علیہ السلام نے انہوں کمبول کر لیا اور اندہ اقرار کر لیا اور کیا کہ تینوں کیوں میں پتا چلیا کہ یہ دم والی صورت ہے اور دم جڑی ہے معوضات دے نال کرنا چاہیتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تکلیف ہوں دی تے اپنے اوپر معوضات دے نال پھوک مار دے جن دے نال تھوڑا جا لواب بھی ہندہ پھوک دے نال اور معوضات کی چیز آنے تین صورتہ سورہ اخلاص قلواللہ سورہ فلق سورہ ناس اور شروع کچھ شرطہ نال دم کرنا جائز ہے یقیدہ رکھے کہ اندہ فائدہ اللہ دی طرف ہوئے اور شریعت دی مخالفت نہ ہوئے جو ہیں کہ جن تو مدد مگنا یا شرک اندہ پایا جانا اور حدیث چند ہے کہ دم کوئی حرج نہیں اگر اندہ شرک نہ ہوئے اور مریض اپنے واسے دعا کرے اپنے رابطوں گریہ زاری کرے جس طرح کہ ایوب علیہ السلام نے کیتا اور جن تو ایوب نے اپنے رابنو پکا رہا کہ منو بیماری لگ گئی ہے تو سب تو زیادہ رحم کرنا لے مریض درد علی جگہ تھی ہاتھ رکھے اور کہے تینواری بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ فیر قوی صدفہ اعوذ باللہ وقدرتہی من شر ما اجدو و حادر انسان دم کرے چیڑے اندہ کارا لے ہیں جو کوئی مریض ہے اور اندہ واسے دعا کرے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ کہنی یعنی اگر ساڑھے جو کیسے انسانوں کوئی تکلیف ہندی اپنا دایا ہاتھ پھیر دے اور کہن دے اور بیمار پرسی کرنالا جڑا ہے بیمار پرسی کرنالا جڑا دعا کرے مریض واسے اور سب تو مفید جڑی دعا ہے نبی علیہ السلام علمائے کہ کوئی بندہ کسی بیمار دی بیمار پرسی تیمار در ہی کرن جاوے تھے اندہ اگر موتہ وقت نہیں آیا ساتھ دفعہ کہے تو اللہ تعالیٰ انہو شفاہ دے دن دے پس شریعت امنو جڑا ہے اور لازمی پکڑے اور نبوی دواما سب تو زیادہ مفید نے اور جان جانا چہی دا کہ بے شک شفاہ اللہ تعالیٰ دی طرفوں ہیں اور ابراہیم خلیل علیہ السلام نے جس طرح کیا کہ جدو میں بیمار ہوں نہ تے پس اوہی منو شفاہ دن دا ہے بابت علیہ سلام یا باہم شعر